لیجے سنیے پریم چند کی لکھی کہانی وچتر ہولی واشن سمیر گو سوامی کا ہے ہولی کا دن تھا مسٹر اے بی کروس شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے سائس اردلی مہتر بھیشتی گوالا دھو بھی سب ہولی منا رہے تھے سبوں نے صاحب کے جاتے ہی خوب گہری بھنگ چڑھائی تھی اور اس سمیں بغیچے میں بیٹھے ہوئے ہولی پھاگ گا رہے تھے پر رہ رہ کر بنگلے کے پھاٹک کی طرف جھانک لیتے تھے کہ کہیں صاحب آ تو نہیں رہے ہیں اتنے میں شیخ نور علی آ کر سامنے کھڑے ہو گئے سائس نے پوچھا کہو کھان سامجی صاحب کب آئیں گے نور علی بولا اس کا جب جی چاہے آئے میرا آج استیفہ ہے اب اس کی نوکری نہ کروں گا اردلی نے کہا ایسی نوکری پھر نہ پاؤ گے چار پیسے اوپر کی آمدنی ہے نہ چھوڑتے ہو نور علی آجی لعنت بھیجو اب مجھ سے غلامی نہ ہوگی یہ مجھے جوتوں سے ٹھکرائے اور ہم ان کی غلامی کریں آج یہاں سے ڈیرہ کوچھ ہے آؤ تم لوگوں کی دعوت کروں چلے آؤ کمرے میں آرام سے میز پر ڈٹ جاؤ وہ بوتلے پلاؤں کی جگر تھنڈا ہو جائے سائس اور جو کہیں صاحب آ جائے نور علی وہ ابھی نہیں آنے کا چلے آؤ صاحبوں کے نوکر پرائہا شرابی ہوتے ہیں جس دن سے صاحب کی یہاں غلامی لکھائی اسی دن سے یہ بھلا ان کے سر پڑ جاتی ہے جب مالک سویم بوتل کی بوتل اڑیل جاتا ہو تو بھلا نوکر کیوں چھوکنے لگے یہ نمنطرن پا کر سب کے سب کھل اٹھے بھنگ کا ناشا چڑھا ہی ہوا تھا دھول منجیرے چھوڑ چھاڑ کر نور علی کے ساتھ چلے اور صاحب کے کھانے کے کمرے میں کرسیوں پر آ بیٹھے نور علی نے وسکی کی بوتل کھول کر گلاس بھرے اور چاروں نے چڑھانا شروع کر دیا تھرہ پینے والوں نے جب یہ مزیدار چیزیں پائیں تو گلاس لڑکانے لگے خان ساما بھی اتیجت کرتا جاتا تھا ذرا دیر میں سبوں کے سر پھر گئے بھے جاتا رہا ایک نے ہولی چھیڑی دوسرے نے سر ملایا گانا ہونے لگا نور علی نے ڈھول مجیرہ لاکر رکھ دیا وہیں مجلس جم گئی گاتے گاتے ایک اٹھ کر ناچنے لگا دوسرا اٹھا یہاں تک کہ سب کے سب کمرے میں چوکڑیاں بھرنے لگے ہو حق مچنے لگا کبیر، فاگ، چوتال، گالی، گلوچ، مار، پیٹ باری باری سب کا نمبر آیا سب ایسے نڈر ہو گئے تھے مانو اپنے گھر میں ہیں کرسیاں اولٹ گئیں دیواروں پر کی تصویریں ٹوٹ گئیں ایک نے میج اولٹ دے دوسرے نے رکابیوں کو گیند بنا کر اچھالنا شروع کیا یہاں یہی ہنگامہ مچا ہوا تھا کہ شہر کے رئیس لالا اجاگر مل کا آگمن ہوا انہوں نے یہ کوتک دیکھا تو چکرائے خان ساما سے پوچھا یہ کیا گول مال ہے شیخ جی؟ صاحب دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ نور علی صاحب کا حکم ہی ایسا ہے تو کیا کریں؟ آج انہوں نے اپنی نوکروں کی دعوت کی ہے ان سے ہولی کھیلنے کو بھی کہا ہے سنتے ہیں لارڈ صاحب کے ہاں سے حکم آیا ہے کہ ریایہ کے ساتھ خوب ربط جبت رکھو ان کے تیوہاروں میں شریک ہو تب ہی تو یہ حکم دیا ہے نہیں تو ان کے مزاج ہی نہ ملتے تھے آئیے تشریف رکھئے نکالوں کوئی مزیدار چیز ابھی حال میں ولایت سے پار سل آیا ہے سیٹھ اجاگر مل بڑے ادار ویچاروں کے منوشے تھے انگریزی دعوتوں میں بے دھڑک شریک ہوتے تھے رہن سہن بھی انگریزی ہی تھا اور یونین کلپ کے تو وہ ایک ماتر کرتا ہی تھے انگریزوں سے ان کی خوب چھنٹی تھی اور مسٹر کراس تو ان کے پرمتری ہی تھے جلادھیش سے چاہے وہ کوئی ہو صدیو ان کی گھنشتہ رہتی تھی نور علی کی باتیں سنتے ہی ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور بولے یہ بات ہے ہاں تو پھر نکالو کوئی مزیدار چیز کچھ گزل بھی ہو نور علی حضور آپ کے لئے سب کچھ حاضر ہے لالا صاحب کچھ تو گھر ہی سے پی کر چلے تھے یہاں کئی گلاس چڑھائے تو زبان لڑکھڑاتے ہوئے بولے کیوں نور علی آزاہ بولی خیلے میں نور علی جی ہاں اجاگر لیکن میں رنگ رنگ تو لائے نہیں بھیجے چٹ پٹ کسی کو میری کوٹھی سے رنگ پچکاری وغیرہ لائے سائز سے بولے کیوں غسیٹے آج کی تو بہار ہے غسیٹے بڑی بہار ہے بہار ہے ہولی ہے اجاگر اجاگر گاتے ہیں آزاہب کے ذات میری ہولی مچے گی آزاہب کے ذات میری ہولی مچے گی خوب پچکاری چلاوں گا غسیٹے خوب عبیر لگاؤں گا گوالا خوب گلا لڑاؤں گا دھوبی بوتل پر بوتل چڑھاؤں گا اردلی خوب قبیرے سناوں گا اجاگر اے صاحب کے ذات میری ہولی مچے گی نور علی اچھا سم لوگ سمل جاؤں صاحب کا موٹر آ رہا ہے سیڑ جی یہ لیجئے میں دوڑ کر رنگ پچکاری لیا بس ایک چوتال چھڑ دیجئے اور جیسے ہی صاحب کمرے میں آئے ان پر پچکاری چھوڑیے اور دوسرے سے بولے تم لوگ بھی ان کے موہ میں گلال ملو صاحب مارے خوشی کے پھول جائیں گے بولو موٹر ہاتھے میں آ گیا خوشیار مسٹر کروس اپنی بندوق ہاتھ میں لیے موٹر سے اترے اور لگے آدمیوں کو بلانے پر وہاں تو زوروں سے چوتال ہو رہا تھا سنتا کون ہے چکرائی یہ معاملہ کیا ہے کیا سب میرے سائس گوالہ سب سب دوڑے اور صاحب کو پکڑ کر ان کے موہ میں رنگ ملنے لگے دھو بی نے تیل اور کالک کا پاودر لگا دیا صاحب کے کروہد کی سیمہ نہ رہی ہنٹر لے کر سب کو اندھا دھند پیٹنے لگے بیچارے سوچے ہوئے تھے کہ صاحب خوشو کر انام دیں گے ہنٹر پڑے تو نشہ ہرن ہو گیا کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر سیٹ اجاگر ملنے یہ رنگ دیکھا تو تال گئے کہ نور علی نے جھانس دیا ایک کونے میں دبک رہے جب کمرہ نوکروں سے خالی ہو گیا تو صاحب ان کی اور بڑھے لالا صاحب کی ہوش اڑ گئے تیزی سے کمرے کے باہر نکلے اور سر پر پیر رکھ بے تہاشا بھاگے صاحب ان کے پیچھے دوڑے سیٹ جی کی پھٹن پھاٹک پر کھڑی تھی گھوڑے نے دھم دھم کھٹ پھٹ سنی تو چوکا کنوتیاں کھڑی کی اور پھٹن کھا کر گرے پر صاحب کے پہنچتے پہنچتے سنبھل کر اٹھے ہاتھے کے باہر سڑک تک گھڑ دوڑ رہی انت میں صاحب رکھ گئے موہ میں کالک لگائے اب اور آگے جانا ہاتھ سے جنک معلوم ہوا یہ وچار بھی ہوا کہ سیٹ جی کو کافی سجا مل چکی اپنے نوکروں کی خبر لینا بھی ضروری تھا لوٹ گئے سیٹ اجاگرمل کی جان میں جان آئی بیٹھ کر ہاپنے لگے گھوڑا بھی ٹھٹک گیا کوچوان نے اتر کر انہیں سنبھالا اور گود میں اٹھا کر گاڑی پر بٹھا دیا لالا اجاگرمل شہر سہیوگی سماج کے نیتہ تھے انہیں انگریزوں کی بھاوی شب کامنا پر پون وشواس تھا انگریزی راجی کی تامیلی مالی اور ملکی ترقی کے راک کاتے تھے اپنی وقت رتاؤں میں سہیوگی کو خوب پھٹکارہ کرتے تھے انگریزوں میں ادھر ان کا آدھر سممان وشیش روپ سے ہونے لگا تھا کئی بڑے بڑے ٹھے جو پہلے انگریز ٹھے داروں ہوئی کو ملیا کرتے تھے انہیں دیئے گئے تھے سہیوگ نے ان کے مان اور دھن کو خوب بڑھا آتے ہو مو سے چاہے وہ اسیوگ کی کتنی ہی نندہ کریں پر من ہی من اس کی انتی چاہتے تھے انہیں یقین تھا کہ اسیوگ ایک ہوا ہے جب تک چلتی رہے اس میں اپنے گیلے کپڑے سکھا لیں وہ اسیوگیوں کے کرتیوں کا خوب بڑھا بڑھا کر بیان کیا کرتے تھے اور ادھکاریوں کے کرتیوں کو ان گھڑی ہوئی باتوں پر وشواص کرتے دیکھ کر دل میں ان پر خوب ہستے تھے جو جو سممان بڑھتا تھا ان کا آتما بھی بڑھتا تھا اب وہ پہلے کی بھات بھی رونا تھے گاڑی پر بیٹھے اور ذرا ساز پھولنا بند ہوا تو اس گھٹنا کی ویویچ نہ کرنے لگے اوش نور علی نے مجھے دھوکھا دیا اس کی اصحی یوگیوں سے بھی ملی بھگا تھے یہ لوگ گھولی نہیں کھیلتے تو ان کا اتنا کرو دھون مد ہو نہ اس کے سوا اور کیا بتلاتا ہے کہ ہمیں یہ لوگ کتوں سے بہتر نہیں سمجھتے ان کو اپنے پروت کا کتنا گھمند ہے یہ میرے پیچھے ہنٹر لے کر دوڑے اب ودت ہوا کہ یہ جو میرا تھوڑا بہت سمبان کرتے تھے وہ کے والدھوکہ تھا من میں یہ ہمیں اب نیچ اور کمی نہ سمجھتے ہیں لال رنگ میں کوئی بان نہیں تھا ہم بڑے دنوں میں گرجے جاتے ہیں انہیں ڈالیا دیتے ہیں وہ ہمارا تیوہار نہیں پر یہ ذرا سا رنگ چھوڑ دینے پر اتنا بگڑ اٹھا اتنا اپمان مجھے اس کے سامنے تال ٹھوک کر کھڑا ہو جانا چاہیے تھا بھاگنا کائی ارتا تھی اسی سے یہ سب شیر ہو جاتے ہیں کوئی سندہ نہیں کہ یہ سب ہمیں ملا سر جی کے ہردنت بھاو نے اگر روپ دھارن کیا میری یہ ادھوگ تھی اپنے اپمان کی یاد رہ رہ کر ان کی چت کو ویوحل کر رہی تھی یہ میرے سہیوگ کا پھل ہے میں اسی یوگ ہوں میں ان کی سوہارد پون باتیں سن پھولا نہ سماتا تھا میری مند بدھی کو اتنا بھی نہ سوج تھا کہ سوادھین اور پرادھین میں کوئی میل نہیں ہو سکتا میں اسی یوگیوں کی ادا سنتہ پر ہستا تھا اب معلوم ہوا کہ وہ ہاس سیاس پد نہیں ہیں میں سیم نندنی ہوں وہ اپنے گھر نہ جا کر سیدھے کانگریس کمیٹی کے کاریالے کی اور چوک پڑے سب کے سویس میں تھوکر ان کی اور تاکنے لگے یہ خوش آمدیوں کے آچار آج یہاں کیسے بھول پڑے انہیں تو کسی سہیوگی صبح میں راج بھکتی کا پرستہ پاس کرنا چاہیے تھا شاید بھید لینے آئے ہیں کہ یہاں کیا کر رہے ہیں انہیں چڑھانے کے لئے لوگوں نے کہا کانگریس کی جے اجاگر مل نے اچھ سور سے کہا اسہیوگ کی جے پھر دھونی ہوئی خوش آمدیوں کی شے سیڑ جی نے اچھ سور میں کہا جی حضور کی شے یہ کہہ کر وہ سمست اپست جنوں کو وسمہ میں ڈالتی ہوئے منچ پر جا پہنچے اور گمبیر بھاو سے بولے سجنوں مطروں میں نے اب تک آپ سے اسہیوگ کیا تھا اسے شما کیجئے سچے دل سے آپ سے شما مانگتا ہوں مجھے گھر کا بھیدی جاسوس یا ویبیشن نہ سمجھ آج میری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ گیا آج اس آدھیش نے آج میرا گھور اپمان کیا میں وہاں ہنٹروں کی مار کھا کر آپ کی شرن آیا ہوں میں دیش کا دروہی تھا جاد کا شتر تھا میں نے اپنے سوارت کے وش اپنے اوش وش دیش کا بڑا اہد کیا کھوپ کانٹے بوئے ان کا اسمرن کر کے ایسا جی چاہتا ہے کہ ہردائی کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دوں ایک آواز ہاں وش کر دیجئے آپ سے نہ بنے تو میں تیار ہوں پردھان کی آواز یہ کٹو واقعوں کا افسر نہیں ہے نہیں آپ کو یہ کشت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے میں سویم یہ کام بھلی بھانت ہی کر سکتا ہوں پر ابھی مجھے بہت کچھ پراشت کرنا ہے جانے کتنے پاپوں کی پورتی کرنی ہے آشا کرتا ہوں کہ جیون کے بچے ہوئے دن اسی پراشت کرنے میں یہی موہ کی کالیمہ دھونے میں کاتوں آپ سے کیول اتنی ہی پرارتھنا ہے کہ مجھے آتم صدھار کا اوصر دیجئے مجھ پر وشواس کیجئے اور مجھے اپنا دین سیوک سمجھے میں آج سے اپنا تن من دھن سب آپ پر ارپن کرتا ہوں ابھی آپ سن رہے تھے پریم چند کی لکھی کہانی وشتر ہو لی واشن سمیر گو سوامی گتھا